بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نین میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آج میں ان لوگوں کے لئے جو ہے نا ایک بہت ہی کمال کا عمل آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں دعا کی قبولیت کے لئے بہت ہی آزمودہ یہ عمل ہے دوستو یہ صورت یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا کی بدولت ان کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے رہائیتہ فرمائی تھی تو دوستو اس میں اسم عظم ہے اسم عظم جس کی ذریعہ جو بھی دعا اللہ سے مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور یہ عمل اللہ کے فضل و کرم سے کبھی جو ہے نہ رد نہیں جاتا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے تو جیسی ہی سخت سے سخت کوئی مشکل ہو کوئی مسئیبت ہو یا کوئی خواہش ہو یا دلی مراد جو پوری نہ ہو رہی ہو کسی بھی طریقے سے اور ناممکن سے ماں ممکن کوئی بھی دلی خواہش ہو اس کو پورا کرنے کے لئے جو ہے یہ بہت ہی کمال کا یہ عمل ہے دلی خواہش دوستو کوئی بھی ہو سکتی ہے بیرون ملک کا مسئلہ ہو یا من پسند شادی ہو یا کسی قسم کی بھی جسمانی بیماری مسلط ہو اس کو ختم کرنا چاہتے ہوں یا امتحان میں کامیابی چاہتے ہوں یا کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہوں یا کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں یا بیرون ملک کا کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو غرص کسی قسم کا بھی کوئی بھی مشکل سے مشکل اور ناممکن کام ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے تو دوستو بہت اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نین میں نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گی تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو یہ عمل کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک کے جو چھبیسوہ روزہ گزر کر جو ستہائسویں رمضان روزہ کی جو رات آئے گی اس میں اس عمل کو کرنا ہے طریقہ کار آپ اس کا سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پہلے دو رکعات نماز نفل ادا کرنے ہیں تو پہلی رکعات میں جو ہے الحمد شریف صورت فاتح کے بعد صورت اخلاص کو پڑھنا ہے گیارہ بار صورت اخلاص کو گیارہ بار پڑھیں گے اس کے بعد جب دوسری رکعات میں آپ جب دوبارہ پڑھیں گے صورت فاتح تو اس کے بعد پھر جو ہے تو صورت اخلاص جو ہے کل ہو اللہ حد اللہ اسمد یہ پوری صورت جو ہے نا اکیس بار جو ہے نا پڑھی جائے گی اکیس بار پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ اس نفل کو جو ہے نا پورا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پھر دو رکعات آپ نے نفل ادا کرنے ہیں اسی طریقے سے صورت فاتح کے بعد جو ہے پھر آپ نے اکیس بار جو ہے نا صورت اخلاص پڑھنی ہیں جب آپ اس کے بعد دوسری رکعات جب پڑھیں گے تو اس میں جو ہے پھر آپ کو صورت فاتح اکیس بار پڑھنی ہے دوستو اک تالیس بار یہ پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے لاسٹ میں تو پھر آپ نے جو ہے نا پہلے دروش شریف پڑھ لینا ہے گیارہ بار دروش شریف گیارہ بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے اور سجدے میں ہی آپ نے جو ہے سب سے پہلے صورت فاتح پڑھنی ہے اکتالیس بار الحمدللہ رب العالمین اور رحمان رہے ہیں پوری صورت اکتالیس بار پڑھنی ہے اس کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیں اس کے بعد جو ہے پھر دروش شریف گیارہ بار پڑھا جائے گا دروش شریف گیارہ بار پڑھنے کے بعد پھر یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس کو پڑھنی آئیں یارہ تسبیح یارہ تسبیح پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑا کر جو ہے نا آجزی کے ساتھ جو ہے دعا مانگیں کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو اس کے لئے آپ جو ہے نا اس عمل کو کریں کوئی بھی جائز آپ کی خواہش ہو مراد ہو کوئی حاجت ہو اس کے لئے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر جو ہے اتجاہ کریں دعا مانگیں دعا مانگنے کے بعد پھر دروش شریف لاشٹ میں پھر گیارہ بار پڑھ لینا ہے جب گیارہ بار پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر جب آپ نے جو ہے نا سو جانا ہے اور سوتے وقت بھی آپ نے اس آیت کا جو ہے نا ورد آپ نے جاری رکھنا ہے اس کو دلی دل میں پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل اور اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ تعالی نے ناممکن سے ناممکن اور مشکل سے مشکل اور ہر قسم کی خواہش کو اللہ تعالی نے پورا فرمایا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے صبح سرج تلو ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی بارگئے خداوندی سے آپ کے کام ہونے کے احکامات انشاءاللہ تعالی صادر ہو جائیں گے اور صبح انشاءاللہ آپ کو فوری اور نمائے ریزلٹ ملے گا کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا جو ہے نا قبول فرمائیے تو دوستو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے ناممکن کام بھی جو ہے نا ہوتے اور بنتے دیکھے گئے ہیں انشاءاللہ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور اس ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی کوئی کوئسچن ہو تو آپ اس کے بارے میں کومیٹ کر سکتے ہیں پہلی فرصت میں انشاءاللہ آپ کے کوئسچن کا آپ کو ریپلائک دیا جائے گا تو دوستو ملتے ہیں اس کو دوستو زونہ زیادہ سے زیادہ دوستو کو رشتداروں کو شیئر بھی کریں تاکہ کسی ایک کی بھی اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ صدقہ جاری ہے سواب کا باعث ہے تو دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ دوستو کو شیئر کریں رشتداروں کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ